کیا دوستو آپ کو ڈارک مون پسند ہے کیا آپ بھی اپنے فون کے اندر ڈارک مون کو انیول کرنا چاہتے ہیں تو خیر دوستو یہاں فلال فون کی بات نہیں کی جارہی ہے یہاں میں آپ کو آج کے اس ویڈیو ہوں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنے فون کے اندر جو کروم براؤزر ہوتا ہے اس کے اندر ڈارک مون کو انیول کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو اگر آپ کسی بھی پوشٹ کو ریڈ کرتے ہیں یا آپ کسی بھی بلوک کو یا کوئی بھی ایسی فونکشن جسے آپ یوز کرتے ہیں کروم براؤزر کے اندر تو اسے آپ کمپلیٹلی ڈارک مون کے اندر کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے step by step ہی کس طرح سے آپ ڈارک مون کو انیول کر سکتے ہیں اپنے کروم براؤزر کے اندر تو چلیے دوستو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ یہاں دیان سے دیکھیں میں نے chrome browser کو open کر لیا ہے اور دوستو یہاں سب سے پہلے اس step میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے chrome browser کو latest version پر update کرنا ہے play store میں جا کے اور جب دوستو آپ اپنے chrome browser کو latest update پر upgrade کرلو تو دوستو اس کے بعد آپ کو simply کرنا کیا ہے اگر آپ اس کے اندر dark moon کو enable کرنا چاہتے ہیں یعنی chrome browser کو آپ completely dark کرنا چاہتے ہیں تو simply آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں search bar میں آنا ہے اور search bar میں آنے کے بعد آپ کو یہاں screen پر دیئے گئے اس address کو type کرنا ہے یعنی chrome slash flags تو آپ کو یہ address type کرنا ہے اپنے chrome browser کے search bar میں اور اس کے بعد آپ کو اسے یہاں سے search کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس کو search کرتے ہیں تو یہاں آپ کے سامنے ایک screen show ہوگی یعنی کہ ایک window open ہو جائے گی تو simply یہاں آپ کو کافی سارے option دیکھنے کو مل جاتے ہیں بڑ یہاں آپ کو کسی بھی option کو choose نہیں کرنا ہے simply آپ کو کرنا کیا ہے یہاں search پر click کرنا ہے اور search پر click کرنا کے بعد دوستو یہاں آپ کو type کرنا ہے dark اور جیسی دوستو آپ یہاں dark type کرتے ہیں تو یہاں آپ کو دو settings دیکھنے کو ملیں گی جس میں سے پہلی settings کو enable کرنا ہے آپ کو جس میں آپ دھیان سے دیکھیں تو ابھی فلال یہ default سے ابھی آپ کو کرنا کیا ہے default پر click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو enable کر دینا ہے اور جیسی دوستو آپ اس کو enable کرتے ہیں تو enable کرنے کے بعد ہوگا کیا کہ آپ کے phone کے اندر جتنی بھی posts ہیں یعنی کہ جتنی بھی websites ہیں وہ ساری کے ساری ان کے themes جو ہیں وہ dark ہو چکے ہیں بڑھ ہمارے جو chrome browser کا جو completely interface ہے وہ ابھی dark نہیں ہوگا اس settings کو enable کرنے کے بعد تو اس کے لئے simply آپ کو کرنا کیا ہے نیچے والا جو defaults ہے android chrome ui dark mode اس کو بھی آپ کو simply کرنا کیا ہے enable کرنا ہے اور enable کرنے کے بعد یہاں آپ کو bottom میں ایک restart now کا یعنی کہ relaunch now کا ایک option دیکھنے کو ملے گا تو simply آپ کو کرنا کیا ہے اس پر click کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ اس پر click کرتے ہیں تو جو آپ کا chrome browser ہے وہ پھر سے start ہو جائے گا یعنی کہ یہاں آپ کا chrome browser کا جو mood ہے ابھی وہ dark آپ کو دیکھنے کو ملے گا خیر دوستو فیلال آپ یہاں دھیان سے دیکھیں کہ جو ہمارے chrome browser کا ui ہے وہ ابھی dark نہیں ہوا ہے اور نہ ہی آپ settings میں جا کے دیکھیں تو یا settings میں بھی آپ کو ابھی کسی طرح کا یہاں option دیکھنے کو ملتا ہے dark mode کا خیر اس کے لئے simply آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو back آنا ہے اور back آنے کے بعد آپ کو اپنے chrome browser کو select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد یہاں سے app info کے اندر جانا ہے آپ اس کو یہاں settings کے اندر سے بھی آ سکتے ہیں اس page پہ اور اس کے بعد simply آپ کو کرنا کیا ہے force stop کا ایک option دیکھنے کو آپ کو ملے گا app info کے اندر جو simply آپ کو کرنا کیا ہے اس کو یہاں سے force stop کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو home screen پہ آنا ہے اور دوستو اس کے بعد next step میں آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے recent application کے اندر سے بھی آپ کو chrome browser کو کارڈ دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو simply کرنا کیا ہے یہاں آپ کو chrome browser کو پھر سے open کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ chrome browser کو open کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو 3 ڈوٹ پر کلک کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ 3 ڈوٹ پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے آپ کو کرنا کیا ہے settings کے اندر آنا ہے اور settings کے آنے کے بعد دوستو یہاں آپ کو notification کے اندر آپ کو ایک اور extra option دیکھنے کو ملے گا themes کا تو simply آپ کو کرنا کیا ہے themes پر کلک کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ themes پر کلک کرتے ہیں تو یہاں آپ کو 2 option extra دیکھنے کو ملتے ہیں ایک آپ کو light اور ایک dark تو simply آپ کو کرنا کیا ہے dark پر کلک کرنا ہے اور جیسی دوستو آپ ڈارک پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے جو کروم براؤزر کا یو آئی یعنی کی یوزر انٹر فیس ہے وہ کمپلیٹلی ڈارک ہو جائے گا اور دوستو یہ دیکھنے میں بہت زیادہ شاندار لگ رہا ہے خیر چلیئے اب فٹا فٹ جندی سے ہم کسی ایک پوشٹ کو یہاں سے ریڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری جو پوشٹ ہے وہ ڈارک مونڈ میں اوپن ہوتی ہے یا نہیں تو جیسا دوستو آپ یہاں دھیان سے دیکھیں میں نے یہاں سے ایک پوشٹ کو اوپن کیا اور اوپن کرنے کے بعد جو ہماری پوشٹ ہے وہ کمپلیٹلی ڈارک مونڈ ہمیں اس کا دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہ کافی زیادہ بہترین ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے اور دوستو ڈارک مونڈ کو انیول کرنے سے ہمیں یہاں دو فائدے تو سب سے زیادہ دو فائدے دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کی پہلے فائدے کی بات کی جائے تو نائٹ میں اگر آپ یہاں براوزنگ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کافی زیادہ آرام ملے گا ڈارک مونڈ کو انیول کرنے کے بعد اور دوستو یہاں اگر دوسرے بینیفٹ کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کی جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ بچے گی تو دوستو اس طرح سے آج کیسے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا گی کس طرح سے آپ ڈارک مونڈ کو انیول کر سکتے ہیں اب دوستو اگر آپ اس کو ڈیسیول کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی آپ کو کرنا کیا ہے سیٹنگز میں جانا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ لائٹ مونڈ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے فون کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ لائٹ ہو جائے گا بر دوستو یہاں آپ دھیان سے دیکھیں جو ہماری پوشٹ ہیں وہ ابھی بھی ڈارک آ رہی ہیں اگر آپ اس کو لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپلی آپ کو کرنا کیا ہے پھر سے آپ کو وہی سرچ کرنا ہے کروم شلیز اور فلیکس تو سیمپلی آپ کو جیسی آپ اس کو ٹائپ کرتے ہیں تو ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو پھر سے وہی سرچ کرنا ہے ڈارک اور ڈارک سرچ کرنے کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو جو آپ کی جو سیٹنگز ہیں آپ انیول ہو رہی ہیں آپ کو سیمپلی کرنا کیا ہے ان کو یہاں سے ڈیفول کرنا ہے یا ڈیسیول کرنا ہے تو دوستو یہاں سے جیسی آپ اس کو کرتے ہیں یعنی اس طرح کی سیٹنگز کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی جو پوشٹ ہے وہ اب light mood میں enable ہو جائیں گی تو دوستو اس طرح سے آپ بڑے easily dark mood کو enable کر سکتے ہیں اور disable بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح سے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا گی کس طرح سے آپ اپنے chrome browser کے mood کو dark mood میں تبدیل کر سکتے ہیں یعنی کہ بتل سکتے ہیں اور تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ساتھی ساتھ چینل کو سبسکرائب پرنا ملکول نہ بولنے تو چلیئے فلال اس ویڈیو کو فنش کرتے ہیں ملتے ہیں ایسی ایک اور مزیدار ویڈیو کے ساتھ